اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں آپ سب کے آج یہ دیکھیں آپ کے سامنے دو کتنے خوبصورت بکرے ہیں آج میں آپ کو ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے دو سمتنگ ڈیفرنٹ کے فارمولا کے تحت اچھے پیسے کما سکتے ہیں یہ طریقہ عام دنوں میں فیٹننگ بزنس جو ہے اس سے تو اس کے لیے تو سیوٹیبل نہیں ہے بٹ آپ اسے عیدے قربان کے لیے فالو کر سکتے ہیں اور آپ اس سے اچھے پیسے کما سکتے ہیں دیکھیں تو آپ کی کوشی ہوتی ہے یار مجھے کوئی اچھی چیز ملے کوئی ایسی جو سب سے ڈیفرنٹ ہو تو اگر تو آپ کو اس طرح کوئی چیز منڈی میں نظر آتی ہو تو فوراں آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو بلکل اسی طرح آپ یہ بکرے ان کو دور سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ عام نورمل تو بکرے آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ جو دو بکرے ہیں آپ کو کس طرح یہ ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں ان سب کے اندر بلکل نمائع ہیں کہ یہ نہ کوئی الگ سی چیز ہے اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں جو سپیشل چیز ہوتی ہے جو ذرا دوسروں سے مختلف ہوتی ہے اس کی پرائز بھی ذرا مختلف ہی ہوتی ہے وہ چیز آپ کو دس سے پندرہ ہزار روپے جو ہے وہ دوسری عام چیزوں سے زیادہ ریٹ میں ملے گی تو اگر تو آپ پہلے سے گوڑ فارمنگ کا بزنس کر رہے ہیں یا آپ نے کرنا ہے فیٹننگ کا پروگرام یا آپ بلکل سپیشل بھی ان بکروں کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح کے فینسی گوڑز جو ہیں یہ آپ پر چیز کریں عیدہ قربان کے لئے آپ ان کو چھے ماہ پہلے عیدہ قربان سے آپ پر چیز کر لیں اور ان کی اچھی فیڈ ان کو فیڈ کریں اچھا اور ان کی اچھی جب صحت بن جائے آپ پھر اچھے داموں میں آپ ان کو سیل کر کے اچھا پروفٹ کم آ سکتے ہیں تو ہم یہ جو بکریں سامنے ان کے جو مالک ہیں ان سے ملکے ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ ان کی کیا پرائس ہے کیا ایج ہے کونسی بریڈ ہے یہ تو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چالے نام کیا ہے آپ کا محمد عارف آپ کے یہ دونوں بکرے صحیح تو یہ بتائیے گا کہ یہ بریڈ کونسی ہے نسل انگی کونسی ہے یہ دیسی ملتانی دیسی ملتانی اچھا یہ بھی دیسی ملتانی ہے اور دوسرے والا بھی یہ بھی دیسی ملتانی ہے وائٹ اور بلیک ہے براؤن ہے اور وہ بلیک اور براؤن شیرڈ میں ہیں وہ بھی دیسی ملتانی ہے یہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں کوٹ ادو سے تو اس کی عمر کتنی ہے اس بکرے کی بس ہے وہ تقریباً تیرہ تیرہ مہینے ہیں اچھا تیرہ ماہ تیرہ ماہ اس کی ہے تیرہ ماہ اس کی ہے تو اس میں اس کا وزن کتنا ہوگا ابھی تقریباً اس کا وزن ہوگا زندہ جڑا ہے اے پیا تقریباً نبی کلو ہوگا گوشت سٹھ کلو ہوگا اچھا ویورز اس کا جو لائی ویٹ ہے نا اگر فور ایک جمپل ابھی آپ اس کا سکیل پہ لے کے جائیں تو یہ بتا رہے ہیں سر کے نائنٹی کےجی اس کا ہوگا ویٹ اور دن جب آپ اس کو زیبا کریں گے تو پھر اس کا جو گوشت ہے وہ سکسٹی کیجی کے راؤنڈ بارڈ جو ہے وہ ایبریج ریشو اتنے کی ہے تو سر اس کی یہ بتائیے کہ پرائیس کتنی ڈیمانڈ ہے آپ کی اس کی ڈیمانڈ نہیں نہیں تقریباً نبی ہزار تو گاٹ نہیں ہونے اچھا ایک نا دونوں 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 یعنی کہ پینتالیس ہزار ایک کی ڈیمانڈ ہے یہ دوندے ہو چکے ہیں ویسے ایک چوگہ ہے اچھا ایک چوگہ ہے اور ایک دوندہ ہے ایک دوندہ ہے تو یہ قربانی پہ لگ سکتے ہیں اور اگر ان کو کوئی تھوڑا سا اور سنبھالنا چاہے تو مطلب ان کو اور زیادہ موٹا کرنا چاہے قیمت بھی ڈیر ہو جائے گی وزن بھی ڈیر ہو جائے گی یہ ویسے وزن گین کر جاتے ہیں اس علاقے میں سردی وغیرہ گرمی کا کوئی ایشو تھا نہیں ہے سردی گرمی دی جن کوئی ٹینشن نہیں ہوتی سہی ہے تو ان کو خراک کیا ڈالیں گے جس سے یہ ان کی اچھی سہت ہے تیل دیو سروں دا صحیح ہے سروں دا تیل پائے گرمی ہندی بھی نہیں صحیح ہے گرمی برداشت کر لیتے ہیں اور سردی سردی کی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں نہیں کوئی ٹینشن نہیں